ماں کے دل کو متاثر کر رہی تھی پھر انہیں ایک جانے بلند مقام دکھائی دیا وہ صفحہ نامی پہاڑ تھا انہوں نے ادھر ادھر دور تک نظر دوڑائی کوئی شخص دکھائی نہیں دیا اپنے سامنے دیکھا تو ایک اور بلند مقام پایا جس کا نام مروہ ہے وہ بھاگی بھاگی اس مقام تک پہنچیں وادی کے نشیب میں اتریں اور اس علاقے کو عبور کر گئیں مروہ پہاڑی تک پہنچیں اس پر چڑھ گئیں ادھر ادھر دیکھا دور تک کسی کا نشان نہیں پایا پھر نیچے اتر آئیں پھر صفحہ کا قصد کیا لخت جگر سے محبت ایسی تھی جو چین نہیں لینے دے رہی تھی پانی تلاش کرتے ہوئے انہوں نے صفحہ اور مروہ کے درمیان سات چکر مکمل کی اسی دوران انہوں نے ایک عجیب و غریب آواز سنی شکستہ دل سے کہا میں نے سنا ہے کیا کوئی مدد کا سامان ہے انہوں نے اپنی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا بڑے درخت کے نیچے جہاں سیدنا ابراہیم انہیں بٹھا گئے تھے ایک آدمی کو دیکھا بچے کے سر کے پاس کھڑا ہے ابھی وہ قریب بھی نہیں آئی تھی کہ اس نے اپنی ایڑی کو زمین پر دے مارا اور اسی وقت ایک چشمہ پھوٹ نکلا پانی تھا کہ ابلتا چلا آرہا تھا اسماعیل علیہ السلام کو پانی ملا سیدہ حاجرہ کو جانے کتنی خوشی ہوئی ہوگی پھر انہوں نے چاہا کہ اس پانی کو روک لیں انہوں نے مٹی اور پتھر کے ساتھ پانی کو بان دیا خوشک ہو جانے کے خوف سے سطح زمین پر بہنے سے روک دیا اگر وہ چھوڑ دیتی اور مٹی اور پتھر سے اس پانی کو نہ بانتی تو یقیناً وہ ایک جاری چشمہ بن جاتا جیسا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں خبر دی ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے ہم نے سیدہ حاجرہ کی زندگی میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت اپنی برکت نازل کی تھی وہ پانی جسے آج ہم زمزم کے پانی کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ سیدہ حاجرہ کے توقع کا نتیجہ ہے آپ یاد کریں سیدہ حاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا تھا لَا يُزَيُّنَ اللَّهُ أَبَدَ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اور دیکھ لیجئے پانی کا نصیب ہونا کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ اللہ اپنے اوپر توقع کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا سیدہ حاجرہ کی زندگی میں ہمارے لئے دوسرا پیغام ہے یہ وہی پیغام ہے جس کو رب العزت نے اپنی کتاب میں یوں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو کوئی اللہ پر توقع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِقُ اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا اور شیخ ابو بکر جابر الجزائری اپنی کتاب حاضر حبیب محمد یا محب جس کا اردو ترجمہ سیرت حبیب کے نام سے ہے اس میں لکھتے ہیں کہ زمزم کا جاری چشمہ دراصل اللہ پر سیدہ حاجرہ کے توقع اور حسنِ زن کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسا توقع اور اپنی ذات کے ساتھ ایسا ہی حسنِ زن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر سیدہ حاجرہ کے زندگی میں ایک وہ وقت آیا جب وہی بچہ اپنی جوانی کی ابتدائی حدود میں پہنچا لڑکپن کی عمر کو پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں دکھایا اور انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں خواب یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہتے ہوئے مشورہ کیا انی آرہ فی المنامی انی ازبہکا فانزرما زاترا سورہ صافت کی آیت نمبر ایک سو دو ہے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یقیناً میں تمہیں زبا کر رہا ہوں دیکھو تمہاری کیا رائے سیدنا اسماعیل نے جواب دیا افعل ما تو امر ستجدنی انشاءاللہ من السوابیرین سورہ صافت کی آیت نمبر ایک سو دو ہی ہے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ گھر ڈالیے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی تکمیل کا ارادہ کیا اپنے لخت جگر کو لے کر منا پہنچے اپنے خالق کے حکم سے انہیں زبا کر دیں انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا چھوڑی ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ اپنا کام دکھاتے دکھانے سے قبل اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَنَادَيْنَاهُ أَنْيَا إِبْرَاهِيمِ ہم نے ابراہیم کو ندا دی قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا تُو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اِنَّا قَزَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح سے ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں یہ سورہ صحفت کے آیت نمبر ایک سو چار اور ایک سو پانچ ہے یہ واقعہ جس کو آج دنیا میں بہت شہرت حاصل ہے اس اعتبار سے کہ ہر سال اس قربانی کی یاد دہرائی جاتی ہے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے پیغامات ہیں عبرت کے بہت سے پہلوں ہیں سعیدہ حاجرہ کا اپنے بیٹے کے زبا پر صبر کرنا اسماعیل علیہ السلام کا اپنے زبا پر صبر کرنا یہ کیسی نشانی ہے جو ماں اور بیٹے دونوں کی خوشبو پر دال ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں رسول اللہ کی جدہ کے طور پر منتخب کیا گیا کیونکہ جڑوں کی خوشبو اپنی شاخوں میں منتقل ہوا کرتی ہے اور بعض دفعہ شاخیں بھی اپنے تنے کو خوشبو دار بنا دیتی ہیں سعیدہ حاجرہ کی زندگی میں ایک اور اہم مثال ہے سارے زمانے کے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے ابتدا میں سعیدہ حاجرہ اس بیعاو گیا وادی میں اکیلی رہتی تھی پھر ایسا ہوا کہ جرم قبیلے کے لوگوں نے جب وہاں ایک پرندہ پایا جو پانی کے سوا کبھی نہیں پایا جاتا تو انہیں پتا چل گیا یہاں پانی ہے تو قبیلے جرم کے لوگوں نے سعیدہ حاجرہ سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دی جائے سعیدہ حاجرہ نے شرط آئید کی پانی پر ان کا کوئی حق نہیں ہوگا انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا پڑاؤ ڈال دیا اہد براہیمی میں یہ مکہ کی آبادکاری کا آغاز تھا دنیا میں سب سے قیمتی شہر بلد امین کو ابتدائی طور پر ایک عورت نے بسایا تھا اس کی بنیاد ایک خاتون نے رکھی تھی اور وہ کتنا فہم رکھنے والی کتنی حدمت والی خاتون تھی جمہوریت اور عدل اجتماعی کے نمائندگان کہاں ہیں یہ تاریخی واقعہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک عورت جو اکیلی تن تنہا اپنے بچے کے ساتھ سہرہ میں رہتی ہے وہ پانی کے کوئے کی مالک ہے اور مردوں اور عورتوں پر مشتمل ایک قافلہ کس طرح سے وہاں سے گزرتا ہے اور وہ قافلے والوں کے ساتھ اپنا حق تیہ کرتی ہے یہ پہلا کانٹریکٹ ہے جو سیدہ حاجرہ نے تیہ کیا کہ پانی پر کسی اور کا حق نہیں ہوگا یوں سیدہ حاجرہ کے زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین اللہ کی ذات پر توقل انسان کو کبھی زائع نہیں ہونے دیتا اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ذات کا سچا یقین نصیب فرمائے حضرت حاجرہ جیسا توقل نصیب فرمائے حضرت حاجرہ جیسا فہم ان جیسا صبر اور ان جیسی حکمت نصیب فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين و آلہ آلہی و صحبہ و سلیم